امام علی علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا علی میں نے زندگی میں بہت غلط فیصلے کیے اور بہت گناہ کیے اسی کی وجہ سے ہی میری زندگی بہت خراب ہو چکی ہے اب تو جینے کا من بھی نہیں کرتا امام علی نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے اس نے کہا یا علی شابان کے پندرہ کی رات ہے امام علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ انسان کے پورے سال کے فیصلے جو لوہ محفوظ پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر اس انسان کے عامال پہلے سے بہتر ہو چکے ہیں تو اللہ اس کی تقدیر کو پتلا دیتا ہے کتنا رزق ملنا ہے کس سے شادی ہونی ہے کامیابی ملنی ہے یا ناکامی جو جو باتیں لوہ محفوظ پر تحریر ہوتی ہیں فرشتے ان میں ترامیم کرتے ہیں تب ہی اس رات کو پیداری اختیار کی جائے اور پیدار ہو کے اللہ کی عبادت کی جائے تاکہ اللہ راضی ہو کے انسان کی تقدیر کو بدل دیں بس بات یہاں تک پہنچی تو وہ شخص رونے لگا وہ رو کے کہنے لگا یا علی میں نے گزشتہ زندگی میں سوائے نقصانات کی کچھ نہیں دیکھا قدم قدم بھی صرف غلط فیصلے ہی کیے اور نہ ہی اللہ کی عبادت کی تو میں کیا کروں امام علی نے کہا تم آج رات عشاء کے بعد کسی مخلوق سے بات نہ کرو اور ایک سو آٹھ مرتبہ سور فاتحہ اور ایک سو آٹھ مرتبہ سور نصر پڑھ کے اپنے خالق سے ہر وہ چیز مانگو جو تم اپنے لئے چاہتے ہو وہ بھلے تمہارے تقدیر میں ہو یا نہیں اللہ تمہیں عطا کرے گا اللہ تمہیں عطا کرے گا اللہ موسیقی